تو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کافی تیز پانی برس رہا ہے دوستو میں اپنے گاؤں کے مسجد میں کھڑا ہوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ مسجد ہے کافی تیز پانی برس رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ہے میرے گاؤں کا مسجد دوستو ابھی کے لئے میں برسات چلا ہے کافی تیز پانی برس رہا آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر جس کے ویسے دوستو ہمارے گاؤں کا جو ہے وہ ٹرانسفارمنٹ اڑ گیا ہے دوستو ہمارے گاؤں کا جو ہے وہ ترنسوسایاں卷 Som urgent اٹھ رہے ہیں جس کےamour سے دوستو ہمارے یہاں ہے ہمارے یہاں 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 ہے لوگ یہ ہے ہودے دن سے زیادہ ہو گیا آنے رہا ہے اور ہمارے مسجد کی دوستو سرت طرح میں پہنچتا رہے ہو گیاPh幕 میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو ہمارے ہاں کا مسجد اور یہاں پر اس کا جو ہے انومانٹر یہاں پر لگا ہوا ہے یہ responsibility جس کے فئرے ہیں ہمارے دن سے دوستو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں مائی کوئی چلانے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یہاں پر میں بٹن دباتا ہوں دیکھتے تو یہاں پر اس مسلم میں کوئی حرکت نہیں ہوتا جبکہ ہمارا بٹن یہاں پر چالو ہے تو اس کو بند کرتے ہیں لیکن دوستو جتنا لائٹ لگا ہوا ہے جتنا سارا لائٹ ہے بھی دوستو اثر کا ٹائم چلا ہے جس کے وعے سے یہاں پر اثر کا ٹائم میں ہی انہیرہ لگ رہا ہے کافی تیج یہاں پر انہیرہ ہو چکا اگر میں اس والے دروازوں کو بند کر دوں تو پورا انہیرہ ہو جائے گا بلکس سے مسجد کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوں یہاں پر اور یہاں پر اجالے کے لئے دوستو میں یہاں پر محمدتی کا استعمال کر رہا ہوں یہاں پر آپ دوستو یہ ممبر شریف ہے اور یہاں پر دو محمدتی ایکشرا رکھا ہوا یہاں پر یہ جلائے گا تھا فجر کا ٹائم میں تو اس طرح سے دوستو ہمارا انوارٹر پونی طریقے سے ڈیچارج ہو چکا ہے جس کے ویسے لائٹ آنا ہی رہا ہے اور ہمارے گاؤں کا ٹراثورنر بھی اڑ گیا ہے تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ اس مسجد کے لئے ایک چھوٹا سا پاورفل منی انوارٹر بنا دے تاکہ اس مسجد میں اتنا تو کم سے کا مجالہ ہو سکے تاکہ ہم لوگ آسانی سے اس کو نماز پڑھ سکے اس مسجد کے اندر آسانی سے نماز پڑھ سکے یا پھر جتنے بھی نمازی آ رہے ہیں وہ آرام سے نماز پڑھ سکے اور اس سے ہاں اس والے انوارٹر جو ہم بنانے والے ہیں اس کے ساتھ سے ہم یہ والا مائک جو ہے یہ نہیں ترہ سکتے کیونکہ دوستو اس میں کافی ادھا لوڈ دینا پڑتا ہے لیکن ہم چھوٹا انوارٹر بنائیں گے جس سے کم سے کم ایک ایلیڈی تو آرام پڑھ جل جائے اور اس والے جو محمدتی یہاں پر جلتا ہے اس کے طورنا میں کافی ادھا اجالہ ہوگا ہمارا جو ایلیڈی بنے گا یعنی پاورفل امرجنسی بنے گا وہ چھوٹا والا تو اس لئے ہم اس ویڈیو میں وہی بنانے والے ہیں آپ دیکھیں تو یہاں پر کافی سارا ایلیڈی رکھا ہوا ہے یہاں پر یہ کلانے پاک رکھا ہوا ہے اور تو دوستو اس والے انوارٹر کا بنانے کے مقصد یہ ہے تاکہ ہر جگہ غیص کوئی بھی برطاعت پر سمجھ چل رہا ہے بہت کام آنے والا ہے گھر کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو اور مسجد کے لئے استعمال کر سکتے ہو پوٹیبل ہوگا اور چھوٹا ہوگا لیکن پاوپل ہوگا آپ اس کو بنانے کے بعد تقریبا جڑ سے دو گھنٹے یا پھر ایک سے دو گھنٹے تو آسان ہی سے اس کو چلا سکتے ہو ایک بار چارج کرنے کے بعد اگر چارجنگ نہیں کر پا رہا تو دوسرا سے لگا دو اس کے اندر لیزیمان سے لگنے والا ہے اس والے انوانٹر کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہو اس مسجد کے لئے میں بنا رہا ہوں تو آپ لوگ اپنے گاؤں کی مسجد کے لئے بنا سکتے ہو یا آپ لوگ اپنے گھر کے لئے بنا سکتے ہو یہ ویڈیو دوستو اگر آپ کو کام نہیں ہے نہیں بنانا آپ کو یہ انوانٹر تو آپ ایسے لوگوں کو سیر کر دیجئے جن کو اس کی خاص جو سکتے ہیں کیونکہ ابھی برسات پر میں چل رہا ہے لائف کہ ابھی صحیح سے نہیں آ رہا ہے تو اس لئے انوانٹر آپ لوگ بنا سکتے ہو تو اس والے انوانٹر کو بنانے کے لئے میرے پاس ہے یہاں پر ایک پرانا چارجر اس کا جو اس کے اندر کوئی لگا ہوتا ہے یہاں پر ٹرانسفرم کوئی لاب دے رہا ہے اس کو ہمیں بیسکلی نکال لینا ہے لیکن دوستو پرانے جو چارجر آتا ہے اسی کے اندر نکال لوگے تبھی کام کرے گا ورنہ گئی اگر اس سے نکال لوگے تو کام نہیں کرنے والا ہے کیونکہ دوستو یہ ڈیجیٹر چارجر ہے اس کے اندر اس طرح کا جو چھوٹا سا ٹرانسفرم ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنے والا ہے تو بعد میں اگر آپ لوگ بنا ہوئے تو کام نہیں کرے گا بعد میں یہی کمنٹ کرو گا کہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے یا فک فیک ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں دوستو یہ کام ہنڈر پرسنٹ کرے گا لیکن آپ کے پاس جتنا زیادہ پرانے جمانے کا چارجر ہو وہی استعمال کرنا جسے میں نے ایک پرانے چارجر سے اس طرح کا ٹرانسفرم کوئی نکال لیا ہے آپ دیکھتے ہیں پر اس طرح سے آپ بھی نکال سکتے ہیں پرانے جمانے کا جس کے اندر گئی لائٹ لگا ہوتا ہے چارجر کا اس کے اندر نکال لوگے تو وہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گا میں نے بھی اسی طرح سے نکالا تھا اس چارجر کے اندر سے اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پر تو اس کو میں بیسکلی لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو میں یہاں پر دوستو یہ آپ کو مارکٹ میں دس روپے کا ایجلی مل جائے گا اور یہاں پر ایک 33 کلوم کا ریجسٹر کا یوز کر رہا ہوں آپ ون کلوم کا یوز کر سکتے ہو یا پھر تین سو تیس کلوم کا ریجسٹر بھی یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں پر اس کا استعمال کروں گا بس گئی اتنا ہی ہمیں کمپنٹ کا استعمال کرنا ہے اس والے بیسکلی انوارٹر کو بنانے کے لئے تو آپ لوگ بھی بنا سکتے ہو وہ ایجلی صرف دس روپے کے اندر آسانی سے بن جائے گا دوستو اس کا کنیکشن کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو ویسے کہ اگر سامنے نہیں آئے گا تو اس کا ونیڈاگرام آپ کو دے دوں گا جس سے یہ دیکھ کر آپ لوگ آسانی سے کر سکتے اس کا کنیکشن ویسے پھر بھی ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں تو اس والے ٹراسفرمر کے اندر یہ چھے کوئی ٹوٹلی دیا گیا ہے یہاں پر یہ والا یہ ایک نمبر ہے یہ دو نمبر اور یہ تین نمبر یہ چار نمبر یہ پاس نمبر یہ چھے نمبر ٹوٹلی ہے تو یہاں پر جو دو تین نمبر کا ساری جو تین اور چار نمبر کا یہ جو پن ہے اس پہ آپ کو ایج سی پاور ملنے والا ہے اس پہ گوز ہمیں دینا ہے ٹرانجیٹر کے سیمپلی لک کو لگا دینا بیس والے پوائنٹ کو اس پہ اور اس پر گائیز ہمیں اس والے کو سمپل آپس میں جوڑ دینا ہے اس والے کو سمپل اس والے جو ٹرانجٹر کا دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے اس پر جوڑ دینا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے ویسے کہ جب آپ لوگ دائیگرام دیکھو گے آسانی ستمج جاؤ گے تو یہاں پر اس کا ٹرانجٹر جو ہے اس کا connection کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے اور اس کو دوستو ایک انورٹر کے باکس میں فکس کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ایک باکس بنا لیا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس باکس کا گائیز میں پہلے بھی یوز کر چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں جب میں نے اس کو بنایا تھا تو ایک جھٹکا مسین بنایا تھا لیکن دوستو وہ جھٹکا مسین ٹھیک نہیں کام کیا تھا کچھ کارونوں کی وجہ سے تو آج کیس بیڈمیار ہم اس کے اندر انورٹر بنانے والے ہیں اس باکس کے اندر یہ والا باکس اسی بیڈیو میں بنا کر دکھایا تھا آپ کو اگر نہیں دکھا تو لنکنے سے ڈسکروسن باکس نہیں ہے جا کر دیکھ سکتے ہو دوستو آپ پھٹا پھٹ سے اس کے اندر فیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے پہلے کننکشن کر لیتے ہیں اس کی حساب سے کرتے ہیں اب دوستو ہمارے ٹرانجسٹر جو ہے بہت جلدی خراب جاتا ہے تو اس لئے ہمیں اس پہ ایک ہیٹسن لگانا پڑے گا اس طرح کے آئلمونیوم کا ورنکہ ہمارے ٹرانجسٹر گرم ہونے کے بعد خراب ہو جائے گا وہ جلدی گرم ہو کے خراب ہو جائے گا اس طرح سے دوستو ہمیں ایک لگ اس طرف کر لینا ہے دوسرا لگ اس طرف کر لینا ہے بس اتنا ہی اس کے اندر کرنا ہے باقی سارا کننکشن آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا ڈائی گرم کی حساب سے تو آپ لوگ سمجھ جاؤ گی دوستو اب ہم اس ٹرانجسٹر کو جوڑ لیتے ہیں اس والے ٹرانجسٹر کوئل کے ساتھ سمپلی جوڑ لیتے ہیں جو اس کا بیچ والا پوائنٹ ہے سمپلی یہاں پر اس طرح پہلے نمبر پین کے ساتھ اس طرح سے سولر کر لینا ہے تو سولر کر لیتے ہیں اس کو اور جو یہ ریجسٹرنس ہے گا اس کو میں سمپلی یہاں پر لگانے کے بعد سولر کر لوں گا اس والے پین کے اور اس والے پین کو آپس میں جوڑ لوں گا اس ریجسٹر کے ثرو تو اس کو کننکشن کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے اب یہاں پر ہمیں آؤٹپٹ کے لئے دو وائر کو نکال لینا ہے جہاں سے ہمیں ایسی پاور ملنے والا ہے سمپلی تو اس والے دونوں پین پر ہمیں ملنے والا ہے ایسی پاور تو سمپلی اس سے ہمیں سولر کر لیتا ہوں پہلے ہی اس طرح سے میں نے یہاں پر دو وائر نکال لیا ہے دوستو ایسی پاور کا ہے جو کی ہمیں آؤٹپٹ میں ملنے والا ہے تو اس کے اندر ایل ایڈی لگائیں گے اب ایک وائر یہاں سے جو اس کا یہ والا پین ہے اس کے بغر والے اس سے اور اس سے جوڑ لیتے ہیں سمپلی تو اس کو میں جوڑوں گا بعد میں ٹرانجیٹر لگانے کے بعد تو چلی ٹرانجیٹر کو فکس کرتے ہیں پہلے پیسے جیسے ہی جگہ پر ہمارے لیجے یہاں پر ہمیں ٹرانجیٹر کو فکس کرنا ہے تو اس حساب سے فکس کرنا ہوگا کہ آسانی سے فکس ہو جائے اس پر سوپر گروہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے دوستو ایم نے یہاں پر اس کو چکا دیا ہے اب اس کے اندر ہمیں فکس کرنا ہے اس والے ٹرانجیٹر کو سمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں پر لگانے کے بعد اس کو بھی چکا ہی لینا ہے اب اس کا جو کوئل ہے سمپلی یہاں سے میں اس پر جوڑ لینا ہے سمپلی وائر میں جوڑنے کے بعد یہاں پر سمپل اے والے وائر میں جوڑ لیتے ہیں اس کا کنیکشن مکمل کرتے چلتے ہیں اس طرح سے یہاں تک اس کا کنیکشن مکمل ہو گیا ہے اب اس والے ٹرانجیٹر کو سمپلی یہاں سے جوڑ لیں گے ایک وائر یہاں سے نکال لیں گے ایک وائر وہاں سے نکال لیں گے پر سوڑ دینے کے لئے تو اس کا بھی جوڑ لیتے ہیں سمپلی چھوٹا سوائر لے کے کوئی چلے فٹا فٹ سے اس پر بھی جوڑ لیتے ہیں سمپلی یہاں سے اس پر جوڑ لیتے ہیں اس پر وائر کو سمپلی یہاں سے اور اس کے وائر کو اپکٹنگ کر لیتے ہیں جوڑنے کے بعد اس طرح سے اس کے کنیکشن مکمل ہو گیا دوستو یہاں تک اب اس پر ہمیں آوٹپوٹ جو یعنی کہ انپوٹ جو ہمیں وائر کو دینا ہے پاور سپلائی کے لئے اس کو جوڑ لیتے ہیں تو فکس کرنے کے لئے ایک بیٹری ہولڈر یوز کروں گا تاکہ جو میں بیٹری ہولڈر رہے گا تو یہ سیف رکھے گا اس کو آسانی سے اس طرح سے تو منس وائر سمپلی یہاں سے جوڑ لیتے ہیں سمپلی یہاں سے اس طرح سے اس طرح سے جوڑ لینا ہے اور پلس والا جو دوستو یہ والا پوائنٹ ہے اس پر ہمیں بٹن پر لگانے کے بعد جوڑنا ہے تو بٹن آلے پر سمپلی ہمیں اس والے وائر کو جوڑ لیتے ہیں اس کا بلیک والا جو وائر ہے یہاں پر حالانکہ یہ پلس والا پوائنٹ رہے گا لیکن پھر بھی بلیک والا وائر میں نے جوڑ دیا ہے پہچان کرنے کے لئے تو سمپلی یہاں سے جوڑ لیں گے اس پر تو اس طرح سے جوڑ لیا ہے اب اس کا جو پلس والا یہ والا پوائنٹ بنے گا اس کو ہمیں سمپلی یہاں سے اٹرائز کر دینا ہے یہاں پر وائر کو سولڈر کر دینا ہے یا پھر کہ اس پر ہمیں ڈائٹ لی اسی کے وائر کو سولڈر کر دینا ہے تو اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں اسی سائٹ میں تو دوستو اتنا تھا اس کا کننکسنگ کرنا کر دیا ہے آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا ڈائیگرام دوں گا تو آسانی سے آپ لوگ سمجھ جاؤ گے اور یہ 100% ورک کرتا ہے تو یہ والا آپ دو بار بچا ہے یہاں پر سمپلی ایسی پاور کیلئے تو میں اس کو چھیل لیتا ہوں اچھے طریقے سے اور ہولڈر میں لگا دیتا ہوں اب دوستو یہاں تک میرا کننکسنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے اس کے اندر لیتے ہیں معنی اٹھاس سو پچاس 3.100 بال کا بیٹری اس کے اندر لگا دیا ہے ایک سل کافی ہے اس کے لیے اس نیوانٹر کے لیے اور اس کا ہولڈر بھی لگا دیا ہے ہولڈر اس لیے لگا ہے دوستو کیونکہ ایک کمی ہے میں نے اس کے اندر چارجنگ مارڈول نہیں لگا پیا ہے جس کے وجہ سے چارجنگ ہو پائے بار بار اس لیے میں یہاں پر اس کا جو اسکرور لگا رہا ہے عام سے کھولنے کے بعد آپ لگا سکتے ہو دوسرا سل آپ لگا سکے چارجنگ کرنے کے بعد تو اس طرح سے آپ سیل بدر بدر کے بھی کام چلا سکتے ہو ورنہ آپ چاہو تو یہاں پر اس میں جگہ دیا ہوا ہے یہاں پر کھاچہ کٹا ہوا ہے آپ اس کی جگہ پر چارجی مارڈول یا پر پاور بینک کا مارڈول بھی لگا سکتے ہو ایکسٹرا فیچر جوڑنے کے لئے لیکن میرے پاس ابھی ہے نہیں تو اس لئے میں نہیں لگا رہا ہوں تو خیر اتنا کام ہو گیا دوستو میں ان کام اس کا جو تھا سپر گوڑی سے دوستو اس والے انوانٹر کے اندر میں نے کوئی بھی چارجر نہیں لگا جس کے ویسے ہمارا بیٹس چارج ہو سکے تو اس لئے دوستو آپ کو اس کا ایک ہی چارج رہا ہے صرف اس کو چلانے کے لئے آپ اس کا سل بار بار بدل سکتے ہو کیونکہ دوستو ابھی کے ٹائم میں لائٹ آ نہیں رہا ہے تو چارجنگ کہاں سے کر پائیں گے اور دوسری چیزیں یہ گا اس کے اندر میں یہ والا سولر پر لگا بھی دیتا دھوپ نہیں ہو رہا جس کے ویسے یہ چارج نہیں ہو پاتا تو اس لئے آپ اس وحالے سل کو نیا لیاو چاہ پانس سل لگا ہوگی دو تین دن اگر آپ اس کو چلا سکتے ہو دو دو ہنٹے کا چلا ہوگی تو اس طرح سے دوستو آپ بار بار اس کے سل کو چلانے کر چلا سکتے ہو لمبے سمیتے آپ اس کو چلا سکتے ہو اس کے بعد لائٹ آ جائے گی تو آسانی سے آپ اس کا کام ختم ہو جائے گا ورنہ ابھی امرجنسی کے لئے اس کو بنا رہا ہوں تو بعد میں اس کے اندر ہم اور زیادہ موڈیفکیسن کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو لیکن ابھی کی ٹائم بھی اس کے اندر ہم کچھ نہیں کریں گے جیسا ہے ویسے بند کر دیتے ہیں سمپل اس کے اندر ایک بٹن لگا ہوا ہے سمپل یہاں پر کام کرنے کے لئے ایک سل لگا تاکہ ہمارا اس کو سوپر گلو سے لے دوستو چپکانے نہیں ہے ورنہ اگر اس کو نہیں لگا ہوگی تو بار بار اب اس کو تو توڑنے پر چھوڑانے پر کافی ادھا دکت ہو سکتی ہے کافی تیجیہاں پر بارس ہو رہی ہے جس کی ویسے لائٹ آنے رہا ہے لیکن میرا انوارٹر جو ہے میں پہلے سے انوارٹر کو بند کر دیتا ہوں اس لئے بتناہ دیر کے لئے چال کرتا ہوں جب مجھے موبائل چارچ کرنا ہوتا ہے اس لئے میں امرجنسی کے لئے اس والی انوارٹر کو آن کیا ورنہ میں اس چیز کو لگاتا نہیں سولڈر آرن کو گرم نہیں کرتا اس کو ختم ہو جائے تو پھر اس کو کھول کر نیا سلکھنے لانے کے بعد پھر اس کو چلا سکتے ہو ابھی کے ٹائم میں اس کو چپکا جیتا ہوں سپر گلو کی ساتھ سے جو محمدتی سے زیادہ اجارہ لینا ہے بس بہت ہمیں اجارہ نہیں لینا اس لئے میں اس والی انوارٹر کو خاص کی بنا رہا ہوں ورنہ میرے پاس یہاں پر بارہ بول کی بیٹری میں اس سے کافی ہی بھی انوارٹر بنا سکتا تھا لیکن دوستو اس کو اگر ہم بنا دیں گے تو اس کو ہم چارج نہیں کر پائیں گے اس لئے اس تمہیں ابھی برسات کی سمع میں ہمیں اس ہی کا استعمال کرنا پڑے گا صرف اجارہ لیے تو اس کو میں آپ کو ایک بار چلا کے دکھاتا ہوں بس لئے دوستو ہمارا فائنڈر انوارٹر بن کے تیار ہو چکا ہے سمپل سا انوارٹر ہے لیکن کام کا ہے تو کیونکہ ابھی کی ٹائم میں ہم یہی بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ خاص نہیں بنا سکتے ہیں ورنہ دوستو لائٹ آتا نہیں ہے تو اس لئے ہم چارج نہیں کر پائیں گے تو اس لئے ہم اس کا استعمال کرنا پڑا ہے تو بسکلی دوستو ہم اس سے یہاں پر میرے پاس بارہ وارٹ کا ایلڈی میں آپ کو نوامر چلا کے دکھاتا ہوں کہ اتنا لوڈ لے سکتا ہے ورنہ دوستو ہم اس کے اندر سات وارٹ کا ایلڈی بل جلائیں گے تاکہ ہمارا بیک اپ جادت دینا چاہیے تو اس کو میں سمپل اس کے اندر لگا دینا ہے اس والے ہولڈر کے اندر اور اب آپ کو ٹیشکلی دکھاتا ہوں اس کو جلاتا ہوں دوستو آپ دیکھتے ہیں کافی تیز جلہ ہے ہاں جیتنا جلنا چاہیے جیتنا تیز لائٹ سے جلتا ہے اتنا تیز تو نہیں جلتا ہے یہ سچائے ہے لیکن دوستو یہ ہمارا کام کرے گا اس برسات کے سمید میں اتنے عزت دیرے میں یہ کام کرے گا محمدتی سے کئی بنائے عزتیں اس کے اندر تب بھی روزنی ہے تو اس لئے اس کے اندر ہم ساتھ وارٹ کے لائل لگاتے ہیں اور اس کو مسجد میں لگاتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو میں ایکسل اور اسٹرالے چل کر رکھ دوں گا جب اس کے شارجنگ ختم ہو جائے گا تو ہم اس کا کھولنے کے بعد اس کو لگا دیں گے فٹاک سے تو چلے اس کو مسجد میں اسٹال کر دیتے ہیں کیا رکھ دیتے ہیں مسجد کے اندر تو دوستو میں فائنلی مسجد کے اندر آ گیا ہوں اور یہاں پر اس کے اندر ہمیں اس والے انوانٹر کو یہاں پر محمدتی جہاں پر چلتا ہے اس کے دوسرے سائل میں یہاں پر ہمیں اس کو رکھ دینا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب تو یہاں پر رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں ایکسٹر ایکسل لگ رہا ہوں بائی چانس کا چانس جب ختم ہو جائے تو اس کا میں لگا دینا کھول کے اس کے اندر سل کو ایکسٹر ایکسل لگ دیتے ہیں اس کے بعد دوستو اب میں آپ کو اس کا جلا کا دکھاتا ہوں کتنا در روسلی ہوتی ہے تو ابھی کے رمے میں یہاں پر اس کو دکھا رہا ہوں کافی ادا انہیرہ دکھ رہا ہوں آپ کو پورے یہاں پر مسجد کے اندر اور محمدتی جلنے کے بعد صرف اتنا ہی ادالہ ہوتا ہے اتنا ایک نامل سا محمدتی جلا پاتا ہے اتنا ہی جلتا ہے دیکھیں اب یہاں پر اس انوارٹر کو جلتا ہوں اور پھر دیکھنا آپ لوگ تو یہاں پر جلا دیا ہے کافی ادا روسلی ہو گئی ہے آپ دیکھو یہاں پر یہاں پر کافی ادا روسلی ہو رہی ہے کچھ طرف صاف صاف کچھ دکھ رہا ہے حالانکہ دوستو اس والے محمدتی جلنے کے تولنے میں کافی تیز جلا ہے ہمارا انوارٹر جو ہے کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے میں یہاں پر اس کو رکھ دوں گا اس سائٹ میں کسی بھی سائٹ میں رکھ دوں گا تو کافی تھے جہاں پر اجالہ ہوگا اور روسنی ہوگی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں سے دکھا رہا ہوں تب بھی یہ کام کر رہا ہے کافی اچھے طریقے سے ہمارا انوانٹر اور اس طرح سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اپنے مسجد کے لئے آپ انہیں پنے گھر کے لئے بنا سکتے ہیں اس والے انوانٹر کو دوستو ہمارا یہ انوانٹر مسجد کا جو ہے یہ پوری طریقہ ساتھ دے سکتے ہیں اس طرح سے تو اس لئے مجھے امرجنسی میں یہ چھوٹا سا میں نے انوانٹر بنانا پڑا وہ والا انوانٹر کام نہیں کر رہا تھا یہ لائٹ کاف زیادہ پاورفل ہے تو اس لئے میں چھوٹا سا لائٹ لے لیتا ہوں مسجد سے ہی سیون وٹ کا اس گتے کے اندر گئی بہت سالے لائٹ ہوتے ہیں مسجد کے اندر تو اس لئے اس کے لطال کو ہم لگا دوں گا یہ ہے سیون وٹ کا تو اس کو لگائیں گے محزد کے اندر سے اس لئے لائٹ کو نکالنے کے بعد یہاں پر اس لئے لائٹ کو لگا دیتے ہیں اور پھر جلاتے ہیں دوستو یہ بھی جلنے لگا اور یہ بھی سیم کام کرتا ہے لیکن اس کی طورنا میں یہ تھوڑا سا اور سلو جل آئے لیکن کام کرے گا یہ کافیاتا بیکپ دینے والا ہے تو میں بیسکلی یہ سی کو لگاتا ہوں اور اس لئے لائٹ کو یہاں پر اس لئے لائٹ کو تو اس طرح سے یہ لائٹ جل آئے تو اب اس کو دی بند کر دیتے ہیں اور ابھی تقریباً گائی مغرب کا سمیں ہونے والا ہے پانچ اٹھاؤن ہو رہا ہے اور ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے مسجد یعنی کی مغرب کا سمیں ہونے والا ہے تو مغرب کے سمیں میں تو اس طرح سے یہاں پر میں نے انوانٹر کو لگا دیا ہے چھوٹا سا انوانٹر لگیں دوستو اس والے محمدتی کے طورنا میں لاکھ بنا اچھا ہے اس والے محمدتی میں یہ صرف دس میٹ چلتا ہے اور یہ والا ایک سے دیوڑھ ہنٹا آسانی چل جائے گا ایک بیٹری پہ دوسرا بیٹری لگا دیں گے تو اس طرح سے ایک دیوڑھ ہنٹا آج لے گا تو اس طرح سے تین گھنٹہ چلا سکتے ہو اور تین گھنٹے چلا دن کے لئے تقریباً ایک دن آرام سے پار ہو جائے گا دوسرے دن ہم نیا سل لگا دیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ بنا سکتے ہو اپنے مسجد کے لئے ایک چھوٹا سا مینی موٹر بنا سکتے ہو یا اپنے گھر کے لئے بنا سکتے ہو تو آئی ہر دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کل کے ہم ملتے ہیں اس طرح کی کسی نے ویڈو میں جب تک کلے ہو تو آئی ہر دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کل کے ہم ملتے ہیں اس طرح کی کسی نے ویڈو میں جب تک کلے